اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج گرمی تو بہت تھی لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریسپی تو دے نہیں ہے تو پھر میں نے سب سے ایزی ریسپی چوز کی ہستا نان کھتائیوں کی پھر میں اٹھی اور کچن میں گئی اور شروع کردی بنانا اور کیسے بنا رہی ہوں یہ اب آپ لوگ دیکھئے سب سے پہلے میں نے لیے دو کپ میدے کے اور ایک کپ بیسن اور پھر ان دونوں چیزوں کو چھان لیا چھاننے کے بعد میں نے ایک کپ اس میں چینی اٹھ کی جس کپ میں میں نے میدہ میجر کیا تھا اسی سیم کپ میں میں نے شگر میجر کر کے اور باری گرینڈ کر لی اور پھر میں نے ایک چمچ لیا بیکنگ پاورڈر کا اور تمام ڈرائی انگریڈینٹ کو پہلے آپ اس میں مکس کر دیا اور پھر میں نے گھی کی مدد سے گونڈنا شروع کیا اب میں اس کو آہستہ 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 دو بنانا تیار کر رہی ہوں اور گھی کا خیال رکھئے گا کہ آہستہ آہستہ ہی ایڈ ہوگا آپ اگر ایک دم سے زیادہ ڈال دیں گے تو یہ خراب بجائے گی پھر میں نے اپنے پین کو نور سٹک پین کو گلیس کیا اور اپنے بسکٹس کو شیف دینا شروع کیا اور جو اس کی ٹوپنگ ہے وہ اس میں میں نے آلمنٹس لیا ہے اور کرسٹ کوکونٹ لیا ہے اور اوپر سے برشنگ کرنے کے لئے ایک ایک کو بھیٹ کر کے کپ میں رکھ لیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ علم باٹنے سے بڑھتا ہے تو میں اس بات پر بہت بھروسہ رکھتی ہوں مجھے جتنا بھی آتا ہے بہت زیادہ نہیں آتا لیکن جتنا آتا ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آگے شیئر کر سکوں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی دعاوں کا حصہ بن سکوں بس اسی سوچ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے اچھا یہ ٹری اپ ریڈی ہے اب میں اوون میں اس کو رکھ رہی ہوں اور میں نے ایک سو اسی ڈگری اور بیس منٹ کے لئے اندر رکھ دیا ہے ون ایٹی پہ ٹوائنٹی منٹس ان اپ ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رائز ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ ریڈی ہے خستہ لزیز کرمہ گرم نان کھتائیاں ہمیں آگ یا نہ پانی تو فورا جائیے اور بنا لیں